شاولین کے گھر پر ایلو آیا تھا ایلو شاولین کی پرانی باتوں کو بھول کر اسے ایک بار معاف کر کے پھر سے اسے شادی کے لیے پروپوس کرتا ہے پر شاولین آج پھر سے اسے منع کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ایلو کہتا ہے کہ شاولین ہمیں تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جانا چاہیے کیا پتہ دور رہ کے تمہیں اپنی سچی فیلنگز کا احساس ہو جائے میں ایبروڈ واپس جا رہا ہوں اور جب ہم دوبارہ ملیں گے تو مجھے تمہارے چہرے پر ایک سمائل چاہیے تب میں تمہیں پھر سے پروپوس کروں گا اور تب مجھے تم اپنا اصلی انسر دینا لین فینگ شاولین کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت ٹھونٹ رہی تھی پر تب ہی وہاں پر چینلی آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم سکل چھوڑ رہی ہو تو تمہیں ایک فیر ویل سپیچ دینی پڑے گی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چینلی باتیں کیے چھا رہا تھا پر لین فینگ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی تو یہ دیکھ کر اسے غصہ آجاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ شیادی نے کیا کانڈ کیے ہیں تو تم پھر بھی اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو وہ غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے لین فینگ دیکھتی ہے کہ شیادی نے اسے بلوک کر دیا ہے وہ سوچتی ہے کہ اس طرح سے تم مجھے اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملے گا ایسے ہی پورا دن نکل جاتا ہے چینلی اور شاوفے اس کے پاس آتے ہیں تو چینلی کہتا ہے کہ پورا دن نکل گیا ابھی بھی تم ایویڈینس ہی ڈھونٹ رہی ہو کیا تم نے ایک بار اس فیرول سپیچ کو دیکھا تمہاری ہی کارن میں اس کلائمنگ کلب میں چوائن ہوا کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ تمہیں روک کلائمنگ سے بہت زیادہ پیار ہیں پر نہیں اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لیے شیادی ہی سب کچھ ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیادی ییزی سے کنیکٹ تھا وہ ییزی سے کہتا ہے کہ وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ہماری کمپنی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے بارے میں تم کسی کو کچھ بھی مت بتانا ییزی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے شیادی پھر کہتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں یہ بھی تم کسی کو بھی مت بتانا خانس کر کے لین فینگو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شیادی کسی گاؤں والی جگہ پر آیا تھا وہاں پر کوئی انکل تھے شیادی اس انکل کو پہلے سے ہی چھانتا تھا جب شیادی کالیج میں پڑھتا تھا تو وہ اپنے گروپ کے ساتھ اس انکل کے پاس آیا کرتا تھا وہ انکل اسے کہتے ہیں کہ فنیانگ اور تم نے جو ڈیزینڈ روکیئے تھے اب بھی بیووں میرے پاس ہی ہے شیادی کہتا ہے کہ سشمے دوسری طرف اللی مینگ شاولین سے کہہ رہا تھا کہ اس فائنل کمپیٹیشن میں فنیانگ جیتنے والا تھا پر اچھانک سے ہی شیادی کو وینر خوشت کر دیا اوپر سے چتنے بھی فنیانگ کے ڈیزین تھے وہ بھی شیادی کے نام ہو گئے شاولین کہتی ہے کہ میرے کھر پر فنیانگ کی کچھ ڈیزین ہے کیا پتہ ہمیں اس میں سے کچھ ثبوت مل شائے یہ دونوں وہاں پر ثبوت ٹھونٹ رہے تھے آگے لین فنگ یون سے ملتی ہے وہ یون سے پوچھتی ہے کہ شیادی کہاں پر گیا یون کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا ہے پر لگتا ہے کہ یہ زی کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہوگا جب یہ زی وہاں پر آتی ہے تو وہ ان کے لیپ ٹاپ سے شیادی کو ویڈیو کال کرتے ہیں شیادی کال کٹ کرنے والا تھا پر لین فنگ کہتی ہے کہ پہلے میری بات سنو کال کو کٹ مت کرنا ہم لوگ تمہارے انو سنس کو پروف کرنے کے لیے ثبوت ڈونڈ رہے ہیں تو تم چنتہ مت کرنا زیادہ سٹریس مت لینا کیونکہ جلدی ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ سن کر شیادی کہتا ہے کہ پگلی کہیں گی لین فنگ کہتی ہے کہ اس نے میری پوری بات بھی نہیں سنی ان کال کو کٹ کر دیا وہ بار بار اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہی تھی انہ اسے پتہ لگتا ہے کہ شیادی نے اسے ضرور کچھ کہا ہے اس کے من میں جلدی سے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کہتی ہے کہ شیادی کے کو پرو کے میرا میں سے ویڈیو کلیر نہیں دیکھ رہی ہے تو کیا ہوا کیا پتہ ہمیں اس میں سے کچھ ایمپی تھری آواز مل چھائے یہاں کالیج میں فارویل پارٹی شروع ہو گئی تھی شافے اور چینلی دونوں ہی لین فنگ کا انتظار کر رہے تھے پر وہ نہیں آتی تو چینلی خود سپیچ دینے کے لیے چلا چھاتا ہے آڈینس میں شافے بیٹھا تھا کچھ لوگ ان کے کلپ کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے تھے تو یہ دیکھ کر شافے کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے انہیں ان کے بیچ یہاں پر چھگڑا ہونے لگتا ہے تو پروفیسر آ کر سبھی لوگوں کو ڈاٹتے ہیں لین فنگ کو یہاں یاد آتا ہے کہ آج تو اس کی فیرول پارٹی ہے تو وہ بھاگ کر چینلی کے پانچ جاتی ہے پر یہاں آ کر وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے چینلی کافی زیادہ غصے میں تھا وہ اپنا بیچ نکال کر کہتا ہے کہ لین فنگ آج سے میں کلپ سے ریزائن کر رہا ہوں وہ پھر سے کلپ کے آفیس میں آج ہاتی ہے یہاں پر فائنلی ان لوگوں کو ایک آڈیو ریکارڈنگ فائل مل گئی تھی اس میں صاف صاف سنائی دے رہا تھا کہ شیادی کیسے فنیاں کو بچانے کی ٹرائے کر رہا تھا پر وہ لاشٹ میں نہیں کر پایا اس ایونینس کو پا کر یہ سب لوگ خوش ہو رہے تھے لین فنگ یہ ایسی سے کہتی ہے کہ جلدی سے شیادی کو یہاں پر بلاو ورنہ میں اپنی ہارٹ ڈیسز کے سرچری نہیں کراؤں گی یہاں پر شیادی اس انکل کے ساتھ کافی زیادہ اچھا ٹائم سپین کرتا ہے رات میں وہ چھانے والا تھا تو چھارتے ٹائم انکل اسے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں آئے اور تم دونوں نے جتنے بھی ڈیسینس بنائے وہ سارے کی سارے ڈیسین میرے پاس ہیں تمہیں تمہیں گفٹ کے طور پر یہ دینا چاہتا ہوں شیادی پھر گھر واپس آجاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس دن کمپیٹیشن میں شیادی نے جب اپنا ڈیسین فنیانگ کو دکھایا تھا تو فنیانگ نے اسے کہا کہ دیکھو میرے ڈیسین کو یہ بہت زیادہ اچھا ہے تمہیں کچھ ایسا بنانا چاہیے تو شیادی کہتا ہے کہ فنیانگ تمہارا ڈیسین تو کافی زیادہ ونڈرفل ہے فنیانگ نے تب اسے کہا تھا کہ تم میرے ڈیسین کی کاپی کر لو لاشٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر کس کے ڈیسین کو چوس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں پھر اسے لین فنگ کی یاد آنے لگتی ہے کہ اس نے ہر ایک اپنے برے اور اچھے وقت کو لین فنگ کے ساتھ بتایا ہے تب ہی وہاں پر لین فنگ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے یہاں پر ملوگے پہلی بار ہم جب یہاں پر ملے تھے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے یو ایس بی تھا ان آج بھی میرے پاس تمہیں دینے کو یو ایس بی ہی ہے شایدی اسے کہتا ہے کہ اس ایویڈنس کو تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی وہ کہتی ہے کہ تم کیا سب کو سچ نہیں بتانا چاہتے کہ کیا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں لین فنگ کہتی ہے کہ پر کیوں کیا تم مجھے کوئی ریزن نہیں دوگے شایدی کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بنا پرمیشن کے اس ثبوت کو پبلش کر دیا تو میں تمہارے سامنے کبھی دکھائی نہیں دوں گا اتنا کہتے ہی وہ جانے لگتا ہے تو لین فنگ بیمار ہونے کا ننٹ کرنے لگتی ہے شایدی اسے دور ہٹا کر پھر سے جانے لگتا ہے تو لین فنگ اس کے پیچھے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم چاہے مجھ پر جتنا بھی گصہ کر لو پھر بھی میں تمہاری گل فرینڈ ہی رہوں گی شایدی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس دن میرا بیشٹ فرینڈ میرے سامنے مر رہا تھا اور میں اسے بچا نہیں پایا مجھے بس اس بات کا گلٹ ہے میرے جیسے ایک بیکار دوست کو نیو لائف چینے کا کوئی اتھیکار نہیں ہے لین فنگ کہتی ہے کہ کیا تم مجھے پسند کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تمہیں کبھی پسند نہیں کیا یہ سن کر لین فنگ کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو وہ اسے بہت زیادہ چپک رہی تھی تو شایدی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے سامنے ہار مانتا ہوں لین فنگ کہتی ہے کہ وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں آگے شایدی لین فنگ کے ڈیڈ سے ملنے کے لئے ہسپٹل چھاتا ہے لین فنگ کے ڈیڈ اسے کہتے ہے کہ میری لیگ انچری کے بارے میں میری بیٹی کو کچھ بھی مت بتانا کیونکہ اسے ہارٹ ڈیسز ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ کھام کھام میری بھی چنتا کرے کالیج میں ہم شاوفے کو دیکھتے ہیں سبھی لوگوں نے تو کلائمنگ کلب میں آنا بند کر دیا تھا پر شاوفے ابھی بھی کچھ سٹوڈن کے ساتھ اس کلب کو چلا رہا تھا لین فنگ شیادی کے گھر پر آئی تھی جب شیادی نہانے کے لئے چاہتا ہے تو لین فنگ اس کے فون میں سے ساری نیوز کو ڈیڈٹ کرنا چاہتی تھی پر اس کے فون میں سے لوگ کھل ہی نہیں رہا تھا تو شیادی آتا ہے اور کہتا ہے کہ پاسورڈ تمہارا بدے ہے جس نیوز کو لین فنگ شیادی سے چھپا نہ چھاتی تھی اس نیوز کو تو شیادی نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا انکل نے جو ڈیزین شیادی کو دیئے تھے اس ڈیزین کو دیکھنے کے بعد لین فنگ کہتی ہے کہ تم اتنے اچھے ڈیزین بناتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کسی کو بھی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کیا ہوا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا ہے پر مجھے پکا یقین ہے کہ تم ایسا ویسا کوئی کام نہیں کر سکتے شاولین یزی کے پاس آئی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ شیادی جس بڑے پروچیکٹ میں کام کر رہا ہے اس کے سارے ڈیزین مجھے چاہیے یزی کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گی پھر سارا الزم مجھ پر ہی آ جائے گا کہ میں نے یہ ڈیزین کو لکھ کیا ہے شاولین کہتی ہے کہ لین فنگ نے تمہاری کمپنی میں کچھ دیر کے لیے کام کیا ہے تو تم سارا الزم اس پر چڑھا دینا سامن منگایا وہ میں سارا لے کر آئی آپ ایک بار چیک کر لیجئے شیادی کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے مجھے تم پر یقین ہے یہ سن کر یزی کو کافی زیادہ برا لگتا ہے اگلے دن وہ شاولین کے پانچ چاہ کر اس کے سارے پیسے لوٹا دیتی ہے انہوں کہتی ہے کہ ماف کرنا میں یہ نہیں کر سکتی اگر میں نے یہ کیا تم میں شیادی اور لین فنگ چاروں لوگوں کی زندگی برباد ہو جائے گی لین فنگ شیادی کو لے کر کلپ کے آفس میں آئی تھی اس نے بہت سارا کھانا اس کے لئے پرپیر کیا تھا تو شیادی اسے کہتا ہے کہ یہ سارا کھانا کیسے آیا کہ تم نے خود پیسے کما کر اسے کھریدا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ تمہاری کمپنی والے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ میں پھوشوں میں تمہارے لئے کماؤں گی اور تمہاری کیر کروں گی یہ سن کر شیادی کو تھوڑی ہسی آجاتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے لئے کمانا چاہتی ہو لین فینگ کہتی ہے کہ کیوں نہ اس بات پر تھوڑی ایس کریم ہو جائے ایس کریم کو دیکھ کر شیادی کے ہوش اڑ جاتے ہیں پر لین فینگ اسے پیار سے دے رہی تھی تو وہ کھا لیتا ہے پر ایک ہی بائٹ میں اس کی کھجلی سٹارٹ ہو جاتی ہے لین فینگ کہتی ہے کہ تمہیں ہی ہو گیا رہا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ مجھے ایس کریم سے الرشی ہے لین فینگ جلدی سے دوائے لینے کے لئے اچھا دی ہے تو ایک ڈبا نیچے گر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو وہ کہتی ہے کہ مل گئی دوائی یہ دیکھ کر شیادی اسے گلے لگا لیتا ہے انہوں کہتا ہے کہ بس ایسے ہی دوائے لگا دو دوسری طرف شاولین کو بھی اس کی کمپنی والوں نے اسے نکال دیا تھا کام سے تو وہ جا رہی تھی وہ سوچتی ہے کہ جب بھی میں اکیلی ہوتی ہوں تب ایلو میرے ساتھ ہوتا ہے آج میں اکیلی ہوں پر آج ایلو میرے ساتھ نہیں ہے تو گئیز ویڈیو ہوتی ہے یہیں پر ہی ختم اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چھو اور ہاں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا